بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم سولہ اپریل اور پاکستان میں منگل کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجیہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک میگا سٹوری رکھتے ہیں اسلامباد اور راولپنڈی سے کور کمانڈر منگلہ لیفٹن جنرل ایمان بلال صفدر ان کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا ہے جی ہاں یہ میں آپ کے سامنے ایک میگا سٹوری رکھ رہا ہوں خبر تو کل رات کی بریک ہو چکی ہے کہ جو کور کمانڈر منگلہ تھے ان کا نام ہے لیفٹن جنرل ایمان بلال صفدر ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے ملٹری کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جو نیوز آپ ٹیلی ویشن پر دیکھیں گے وہ یہی ہوگی کہ جو لیفٹن جنرل ایمان بلال صفدر ہیں انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیا حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو لیفٹن جنرل ہوتے ہیں انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر کیا کرنی ہوتی ہے یہ تو پیک ہوتی ہے آپ کے پروفیشن کی اور ان کی جو سروس تھی وہ غالباً دوہزار ستائیس تک ان کی غالباً سروسز موجود تھی چھبیس یا ستائیس تک یہ ابھی ریٹائر نہیں ہو رہے تھے ابھی ان کی سروس میں کافی سال باقی تھے اور سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اگلے آرمی چیف جو ان کی جو تائناتی ہونی ہے دوہزار بائیس میں تو کرنٹ آرمی چیف لیفٹن جنرل آسم منیر بنے تھے آپ کو یاد ہوگا اکتوبر نویمبر دوہزار بائیس میں اور اب جو اگلے آرمی چیف آنے ہیں اور یا ان کو ایکسٹینشن ملنی ہے اس کا فیصلہ دوہزار پچیس کے دوبارہ سے اکتوبر نویمبر کے اندر ہوگا اور اس وقت جو پینل جانا تھا پانچ سینئر ترین لیفٹن جنرلز کا ان میں ایمان بلال صفدر صاحب کا نام بھی ہونا تھا یہ سینئورٹی لسٹ میں تھے تو یہ ایک متوقع آپ انہیں کہہ سکتے ہیں ان کے چانسز تھے یہ ایک متوقع آرمی چیف بن سکتے تھے اور یہ بھی یہاں پر بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کی باتیں بھی سنتے ہیں کرتے ہیں کہ ان کو اب ان کی مدد کو تین سالہ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس تھے ان کو بھی اگر آپ یاد کیجئے ان کو بھی اسی طریقے سے دیا تو انہوں نے خود ہی استیفہ تھا انہوں نے بھی خود صحیح کہا تھا کہ مجھے قبل از وقت ریٹائرمنٹ چاہیے وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر چلے گئے تھے جسٹس اجازال احسن لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی جبری برخواستگی تھی کیونکہ ان کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو سپریم جیوٹیشل کانسل کے تھرو پہلے تو استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا اور بعد میں ان کے خلاف فیصلہ بھی سپریم جیوٹیشل کانسل میں دیا گیا تو دو سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز اور ایک ایسے جج جو ابھی چیف جسٹس انہوں نے اگلا بننا تھا ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب یہ اور میگا سٹوری آپ کے سامنے آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو متوقع آرمی چیف ہو سکتے تھے لیفٹن جنرل ایمان بلال صفدر جو اس وقت کور کمانڈر منگلا میں تائنات تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے میرے پاس یہ خبر اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے آئی تھی لیکن کیونکہ جن ذرائع نے یہ خبر دی تھی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے یہ خبر آگے نہیں دینی میرے لئے ٹرپل ہو جائے گی ایک سرونگ آفیسر تھے جنہوں نے یہ خبر میرے تک پہنچائی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے اور نئے آفیسر اب یہاں پر تائنات ہوں گے میں نے جب ان سے پوچھا کہ ان کو اس پوزیشن سے کیوں ہٹایا گیا ہے تو انہوں نے اس پر یہ بتایا کہ بنیادی طور پر اس کو ہم اپنے ملٹری کی زبان میں اس کو سیکنگ یا ٹرمینیشن کہیں گے برخواستگی کہیں گے میں نے کہا وہ کیسے وہ تو باہر تو خبر یہی آئے گی کہ انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے تو انہوں نے ہس کے کہا کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ اس لیول سے تو کوئی نہیں لیتا یہاں تو کوئی پٹواری کی سیٹ نہیں چھوڑتا ایسے چوکہ پوزیشن کے لیے سفارشیں کروائی جاتی ہیں تو اگر کوئی شخص کور کمانڈر لگا ہوا ہو اور وہ بھی منگلہ کا تو وہ کیوں چھوڑے گا اپنی پوزیشن کو یا اس کی ریٹائرمنٹ کی ابھی ایج بھی دور ہو مین اس کو دوزار چھبیس ستائیس تا غالبا ستائیس تا کین کی سرویس جو رہتی تھی تو دوزار ستائیس تک جس نے اپنی سرویس کرنی ہو وہ کیوں ریٹائرمنٹ لیں گے اتنا جلدی ان کو کیا ضرورت ہوگی یہ تو پیک ہے اس لیول تک تو کوئی پہنچنا چاہتا اور سپیشلی یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے سپیشلی جو دوزار پچیس کے اکتوبر نویمبر میں جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اگر اس شخص کا نام ان چار یا پانچ جنرلز کے پینل میں بھی ہو تو پھر آپ کیسے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی طبی مطلب کہ آپ کی کوئی میڈیکل ریزنز نہیں ہیں کوئی اللہ معاف کرے ایسی بیماری نہیں ہو گئی کینسر یا کوئی ایسی بہت ساری تو جو ہماری انفرمیشن ہے اور ہماری بہت سارے ڈیفرنٹ ذرائع سے اب بات ہوئی ہے یہ خبر آنے کے بعد میری ڈیفرنٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور کچھ انفرمیشن بھی گیدر کیا آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کو شاید اور کوئی نہ بتائے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وجوہات کیا بنی ہیں یہ ظاہر ہے سنی یہ ہم نے ڈیفرنٹ سورسز سے بات کی کوئی ڈاکومنٹ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں اس لیے ہمیں ریپورٹڈ لی یا مبینہ طور پر اس میں استعمال کرنا پڑے گا یہ صحافتی یا جو بھی میار ہیں ان کے حضاب سے بدیانتی ہوگی اگر ہم کہیں کہ یہ حتمی خبر ہے تو یہ حتمی خبر نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن بہت ہی آپ ایسے ہی سمجھئے کہ جیسے ان کے کسی بہت ہی قریبی دوست سے میری بات ہوئی ہو ان کے کسی گھر کے فرض سے بات ہوئی ہو بہت کسی قریبی انسان سے میری جو بات چیت ہوئی اس سے یہ پتا چلا کہ تین چار میٹرز تھے ایک تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے صفحے اول کے لیڈر ہیں ان کے بیٹے کی ان کا بیٹا جو ہے وہ ملٹری کے اندر انہوں نے اگزام دیا تھا اپلائے کیا تھا اور انہوں نے اس کو ریکروٹ کیا تھا کیونکہ اس کا میرٹ بنتا ہوگا میرٹ پہ ہی ریکروٹ کیا تھا لیکن ان کے اوپر پریشر تھا کہ اس کو ریکروٹ نہ کیا جائے کیونکہ وہ کسی پی ٹی آئے کے لیڈر کا بیٹا ہے اور اس کو ملٹری کے اندر ریکروٹ نہ کیا جائے اب یہ مجھے بتایا گیا لیکن بتانے والے جو ذرائع ہیں وہ بہت ہی باوسوک ہیں لیکن میرا ذاتی تجزیہ لیں تو میرا نہیں خیال یہ کوئی اتنی بڑی بات ہوگی کیونکہ اگر انہوں نے یہ غلط کیا ہے تو اوپر جو بیٹھی گھر بیج سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہوگا بتایا یہ گیا کہ یہ بھی ایک مین کانفلکٹ بنا یا مین مس انڈرسٹیننگ بنی لیکن میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا دوسری اس کے اندر جو چیز سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ کور کمانڈر منگلہ کا جو ہاؤس ہے جہاں پر کور کمانڈر رہتا ہے منگلہ کا وہ نیا گھر انہوں نے تعمیر کروایا ہے اپنے ٹنیور کے اندر اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر allegedly میں دوبارہ کہہ رہا ہوں allegedly اس کے اوپر چوبیس کروڑ روپے کہا جا رہا ہے reportedly کہ اس کے اوپر لگائے انہوں نے اصل میں نہیں لگے تھے لیکن ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے چوبیس کروڑ روپے جو ہے اس کے اوپر لگائے جو کہ اصل میں اتنے فنڈز نہیں لگائے تھے انہوں نے کہا کہ آپ audit کروا لیجیے تو audit کروایا گیا کہ نہیں اس کی information ہمارے پاس نہیں ہے تیسری وجہ جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ یہ بہت مقبول ہیں یہ Ndu میں پڑھاتے رہے اور متعدد سال وہاں پر پڑھاتے رہے اور Ndu میں پڑھانے کی وجہ سے بہت سارے اس وقت جو major journals ہیں وہ ان کے direct شاغرد ہیں سٹュڌنٹس ہیں بہت سارے brigfinder ان کے direct شاغرد ہیں سٹュڌنٹس ہیں اس وجہ سے یہ army کے rank and file میں بہت مقبول آدمی تھے چوتھی وجہ ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ کہ جو لیفٹن جنرل ایمان بلال صفدر ہیں انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے دو لوگوں کو جو ان کے ان کی کسی بھی جگہ پر کمانڈ میں ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر یہ آپریشن کر سکتے ہوں یا کسی اور جگہ پر بھی لیکن دو لوگوں کے بارے میں کہ ان کو جب گرفتار کیا جانا چاہیے تھا یہ پرانی بات کر رہے ہیں اس وقت کی بات نہیں ہو رہی پچھلے مہینوں کی پرانی بات ہو رہی تو انہوں نے انہیں اس وقت گرفتار نہیں کیا گیا نہیں کیا تھا جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ انہیں گرفتار کریں تو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے پوری کوشش کر کے ان کے قریب ترین ذرائع تک پہنچ کے ان سے بات کر کے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی لیکن میں حتمی طور پر ان میں سے کسی چیز کا کیونکہ ڈاکومنٹ میرے سامنے نہیں ہے کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا اور ان کے جو میں نے آپ کو بتایا قریب ترین ذرائع بھی اور اس کے علاوہ سرونگ ایک آفیسر نے مجھے ایک سینئر آفیسر نے یہ بات بتائی تھی اور آج سے ایک ہفتہ پہلے بتائی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک بوم شیل ہے یہ ہماری ملٹری کے اندر ایسے ہوتا نہیں کہ کور کمانڈر کو اس طریقے سے برخواست کیا جائے یا ہٹایا جائے یہ بہت میجر چیز ہو رہی ہے اور اس کی ریپرکشنز ہوں گی اس کی ریمیفکیشنز جو ہیں وہ ڈیفینٹلی اس ڈیسیجن کی ہوں گی تو اب اس کی جو اس کا جو میں اوورال سیاسی تجزیہ اس کا میں یہی کر سکتا ہوں کہ � ظاہر ہے اگر ہم اس کو جسٹس جو آپ کے گئے تھے آپ کو پتا جو اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے اگر آپ کو ان کے ساتھ ملا کے اس خبر کو دیکھیں تو پھر اس کی پولٹیکل ریمیفکیشنز پر بھی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ اگر جسٹس اجازال احسن صاحب گئے اور اب یہ متوقع جو آرمی چیف بن سکتے تھے ایک جن کا لسٹ میں نام تھا ان کو بھی قبل از وقت زبردستی ریٹائرمنٹ لینی پڑی یا دلوائی گئی یا ان کو یہ کہا گیا تھا جس ط جازال احسن صاحب کو کہا گیا ہوگا کہ آپ کے اوپر یا جسٹس مزار علی اکبر نکوی نے جس طریقے سے کوشش کی تھی کہ میں ریزائن دوں اور اس سارے جو بھی سب کچھ چل رہا ہے اس سے نکلوں سپریم جوڈیشل کانسل اور دوسری تمام چیزیں ظاہر ہے ان کو بھی پوری طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا تھا نشانہ بنایا گیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طریقے سے یہ بھی ٹارگٹ ہوئے نشانہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں پھر اس سارے اب جنجھلے میں پڑھ اور گھر چلا جاؤں تو یہ ایک بمشل سٹوری تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی اب آتے ہیں ہم اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے جی کہ ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جو لاہور کے اندر را جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں گارڈین میں سٹوری آئی ہوئی کہ انہوں نے بیس لوگوں کو پاکستان میں گس کے مارا تھا اور پھر ہندوستانی وزیر دفاع نے اس کا اقرار بھی کیا اور اظہار کیا کہ آئندہ بھی یہ کریں گے جب ج ہمیں لگے گا کہ ہم نے کرنا ہے تو پھر پرسوں ہمارے پاس خبر آئی کہ جو لاہور کے اندر جو ایک آمیر سرفراز عرفتامبہ اس کو اسلام پورا لاہور کے اندر گھر میں گس کر دو موٹر سائیکل سواروں نے نامعلوم گن مینوں نے انہوں نے چار گولیاں مار کے ان کو ان کو ہلاک کر دیا یہ خبر جب آئی تو ہم نے اس پر تجزیہ کیا تھا کہ اس کے پیچھے ضرور ہندوستان ہوگا اور دوبارہ ہندوستان نے لاہور میں ایک شہری کے گھر میں گس کر ظاہری بات ہے اس میں جو لوگ ہائر کی ہوں گے وہ تو پاکستان ہی ہوں گے پہلے بھی جتنے بھی قتل انہوں نے کروائے ہیں اس میں یا پاکستان سے یا افغانستان سے لوگ آئے تھے جو ابھی تک اکارڈنگ ٹو گارڈین کی سٹوری ہے تو ابھی ہم نے جب یہ خبر دی تو کچھ دوستوں نے اس کے اوپر کہا کہ جی ابھی تو یہ خبر آئی ہے آپ نے اسے ہندوستان کے ساتھ فورا جوڑ دیا تو اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں موسن نکوی انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ اس کے اندر ہندوستان ہی ملوث لگ رہا ہے اور اس قتل کے پیچھے بھی ہندوستان لگ رہا ہے تو آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ وہ وہ ویسے بھی ایویڈنٹ تھا کیونکہ آمیر سرفراز عرف تامبہ جو ہے اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے سربجید سنگھ کو قتل کیا تھا جیل کے اندر سربجید سنگھ جو ہے ایک ہندوستانی جاسوس تھا جو پاکستان میں بیس بائی سال سے جیل کاٹ رہا تھا سرفراز تامبہ کے اوپر آمیر سرفراز تامبہ کے ا پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جیل کے اندر ان کو قتل کر دیا تھا بعد میں شاید آج سے چھ سال پہلے یہ دوہزار تیرہ میغال بنی ہے قتل کا واقعہ ہوا یا اس سے پہلے لیکن بعد میں آج سے کوئی چھ سال پہلے دوہزار ستارہ اٹھارہ میں ان کو بری کر دیا تھا حضالت نے کہ ان کے خلاف ایویڈنس اس قتل کی نہیں ملی تو بہرحال ایک تو یہ آپ کے سامنے خبر رکھنی تھی اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں کہ مشاید حسین سید صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے موڈی سے بات کرنی ہے ایک طرف جنرل باجوہ پہلے کہتے رہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی بات کرنی ہے سفارتی تعلقات ہونے چاہیے اب کہا جاتا ہے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنی ہے ہم نے ان سے بات کرنی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مشاید حسین سید نے بڑا خوبصورت بیان دیا انہوں نے کہا کہ اگر موڈی سے بات ہو سکتی ہے اور پھر ہم نے بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ ٹیررسٹوں سے بات کر لیتے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑے ہوئے ان کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں بعد میں ان سے بات کر لیتے ہیں لیکن عمران خان سے بات نہیں کرنی پاکستان تحریک انصاف سے بات نہیں کرنی جس کے پاس منڈیٹ ہے جس کو عوام نے چنایا اور جن کو حکومت کرنے کا حق ہے بلکہ آپ نے سترہ اور اٹھتی سیٹوں والوں کو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بنا کے منڈیٹ لوٹنا ہے تو ان سے بات نہیں کرنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خوشمندی کا کام نہیں ہے اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا اچھا یہ اگلی بڑی خوبصورت خبر ہے آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سب کو پتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایک ہراول دستہ ہے جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے شاید ابھی تو لوگ اس کا احساس نہیں کر رہے لیکن in years to come in decades to come history کے اندر جب یہ کردار لکھا جائے گا پاکستانی نوجوانوں کا تو سنیرے حروف میں یہ کردار لکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستانی نوجوانوں نے پاکستان کے اندر نوجوانوں کی ویسے بھی اس ٹائم اکثریت ہے تو پاکستانی نوجوانوں نے جو پاکستان کے اندر تھے اور overseas تھے اور یہاں میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں اکثر آپ اس چیز کو misunderstand کر لیا جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی social media team ہے اس میں چند سو یا چند ہزار لوگ ہوں گے جو official social media team ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں ایک حصہ تو official social media team کرتی بلکل اور وہ قابل ستائش ہے لیکن ایک بہت بڑا کام اس میں ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو عام پاکستانی ہیں جو social media team کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ volunteers ہیں عام پاکستانی ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر جب انہیں کچھ برا لگتا ہے اور جب انہیں نظر آتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ صحیح سمت کھڑے ہو کے سچ کی بات کرتے ہیں اور عمومی جو 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 جوان ہوتے نوجوان وہ corrupt کم ہوتے ہیں یہ میں کوئی وہ نہیں دے رہا کوئی conclusive statement نہیں دے رہا لیکن عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو جو جوان ہوتے وہ idealistic ہوتے ہیں وہ right side پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں وہ جستجو کرنا چاہتے ہیں وہ استجاج کرنا چاہتے ہیں وہ status quo کو توڑنا چاہتے ہیں کسی بھی ملک میں کسی بھی عرام ہے بھٹو صاحب کا زمانہ دیکھیں بات کا دیکھیں تو جو آج کے بزرگ ہیں وہ آپ کو اکثر بتائیں گے وہ جی پاکستان دا کچھ نہیں ہونا لیکن اگر آپ ان کے پاس بیٹھ کر پوچھیں گے کہ جب آپ کالج میں تھے اس وقت کا کوئی زمانہ بتائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں یا فلان زمانے میں یا فاطمہ جناس صاحبہ کے لیے مہتجاج کیا کرتا تھا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت وہ تاریخ کی درست سائٹ پر کھڑے تھے آج وہ آپ کو بدل کریں گے اکثر کہ ہون کچھ نہیں ہونا اے سارے انجدے ہی نہیں نا نہیں جی بڑ جب وہ نوجوان تھے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے اس پر کس دن دوبارہ بحث کروں گا کہ یہ wisdom ہوتی ہے جو over the years آتی ہے یا یہ حالات کے ساتھ سمجھوتا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی اس پر کسی دن پھر بات کریں گے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں دوبارہ واپس کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو social media team ہے جس میں official social media بھی میں کہہ رہا ہوں اور volunteer workers بھی جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کی ستائش کی ہے Japanese media نے جی ہاں Japanese media اردو میں ہم جپانی میڈیا کہیں گے جپانی میڈیا نے اس کے اوپر ایک بہترین article لکھایا اور بتایا کہ کس طریقے سے جو latest ترین technology کے tools ہیں artificial intelligence اور تمام دوسری technologies ہیں ان کو پاکستان کی social media team نے پاکستان تحریک انصاف کی social media team نے استعمال کیا effectively کیا اور اس election کے اندر جو ایک تگری establishment تھی اس کو اس political میدان میں سیاسی میدان میں شکست دی اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ election جیتا اس کے لیے ہم بھی اپنی طرف سے تمام social media کے workers جس میں official اور unofficial دونوں ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے عدت اور نکاح کی case کی رکھتے ہیں عدت اور نکاح کا case جس طریقے سے کروایا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ جو رزوان عباسی جو establishment کے اپنے وکیل ہیں اور ہر case میں جو establishment کا ہوتا اس میں وہ پیش ہوتے ہیں تیرہ گھنٹے انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دلائل دیئے تھے اور رات پتہ نہیں گیارہ بارہ وجہ تک یہ case چلتا رہا تھا اور خاور مانکہ بھی تھے ان کا ملازم بھی تھا اور یہ گھٹیا ترین case جس کو پاکستان کے تمام علماء نے تمام جب میں کہتا ہوں تمام علماء نے رد کیا جس کو پاکستان کی پوری civil society نے رد کیا جس کو پاکستان کی خواتین نے رد کیا پاکستان کے وکلا نے رد کیا ججز نے رد کیا اور یاد کیجئے وہ چھے ججز والا جو خط تھا اس میں جسٹس اتار بانی نے ایک اسی طرح کا case تیرین وائٹ والا اس پر انہوں نے خلاف فیصلہ دیا تھا جب ان کے گھر میں بم پھاکے گئے اور پھر انہیں پہلے بہاول پر پھینک دیا گیا اب چکوال لگایا گیا انہیں سیشن جاج تو ان کو تکلیف دی گئی تھی یہ اسی طرح کا یہ case تھا اس case میں اب argument ہونے final اور اس case نے خارج ہونا ہے بشرا بی بھی جو ہے وہ صرف اس case کی وجہ سے جیل کے اندر ہے ان کے اوپر اور کوئی case نہیں ہے جیسے اس کا فیصلہ ہو جائے گا یہ اڑ جائے گی اس کی سزا تو وہ جیل سے باہر آ جائیں گی اور اس case میں ہے کچھ نہیں اسی وجہ سے جو رزوان عباسی ہیں جو prosecutor ہیں اور اب پاکستان کی establishment کے اصل میں تو prosecutor ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا عید سے پہلے بھی دوسری خالی عدالت میں بیٹھے رہتے عدالت میں نہیں آئے ابھی بھی دو پیشیاں ہو چکی ہیں وہ نہیں آئے اس طفعہ بھی انہوں نے بہانے لگائے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے میں ادھر ہوں اور پھر عدالت میں آئے تو ابھی جاج صاحب بیٹھے تھے عدالت چل رہی تھی تو وہ فرار ہو گئے کورٹ میں سے اور پھر واپس نہیں آئے تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے مین کل جو گزری ہے بہت ہی سخت اس کے اندر دلائل دیے اور یہ کہا کہ یہ کیوں بھاگ رہے اگر یہ سچے ہیں تو یہاں کیسے میں آ کر دلائل دیں تو اس کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس ہیں جیسے ہی وہاں پر باتچیت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ جو عدد اور نکاح والا کیسے وہ اڑ جائے گا لیکن افسوس اس میں یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ یہ کیسے بنایا تھا کیوں بنایا تھا اچھا جی اگلی قبر آپ کو دینی ہے ہم نے کہ جو شہباز شریف اور عصاق دار ہیں ان میں بد اطمادی ہے بہت سخت قسم کی عصاق دار جو کو شہباز شریف پسند نہیں کرتے لیکن نواز شریف عصاق دار کو بہت پسند کرتے ہیں مریم صاحبہ عصاق دار کو بہت پسند کرتی ہیں اور شہباز شریف نہیں کرتے تو یہ جنگ چل رہی ہے شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے اورنگ زیب صاحب سے کام کروانا چاہتے ہیں نواز شریف عصاق دار سے کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ روز آپ کو یہ ڈراما اور سرکس نظر آئے گی اس کی اوپر ہم آپ کے سامنے بات کرتے رہیں گے اچھا جی اگلی بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ پولیس کا پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ پر چھاپا یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو ہم پہلے بھی خبر دے چکے ہیں احمد چٹھا صاحب جنہوں نے وہ سیٹ خالی کی تھی گجران والا وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے بائی الیکشن اس کو چوری کرنے کی برپور کوشش ہے اور کیونکہ اس علاقے سے وہ دنٹونک صاحب ہیں اور وہ ایسی ہوچی حرکتیں کرتے ہیں ان میں پولیٹیکل مچورٹی کی کمی ہے تو وہاں پر بار بار پولیس بھیج رہے ہیں لیکن پولیس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہی پولیس ہے بہاول نگر میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کسی نہ کسی طریقے سے عوام نے پھر بھی ان پر ترس کھایا لیکن حالات ان کے نہیں لگ رہے کیونکہ جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ پریشان ہو جائیں گے پنجاب پولیس کے ایک ایسی ہو نے پنجاب کے اندر ایک شہر کو اس لیے گرفتار کیا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا چاہتا ہے اور اس نے بار بار اسے کہا جب وہ خاتون نہیں مانی تو اس نے اس کے شہر کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا تاکہ جب شہر نہیں ہوگا اور اس کو چھڑوانے کے لیے یہ عورت مجبور ہو جائے گی اور پھر میری خواہشات کا احترام کرے گی یہ ایک بہت ہی بدبختی کی خبر سامنے آئی ہے مجھے کوئی امید نہیں ہے کرنٹ آئی جی سے کہ وہ کوئی اس کے اوپر ایکشن لیں گے کیونکہ وہ اگر ان کے اندر ضمیر نام کی کچھ چیز ہوتی تو جو کچھ کو کر چکا ہے شخص وہ نہ کرتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کبھی انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ایسے لوگوں کو پاکستان کا قانون ضرور یہ قانون کے نیچے آئیں گے کیونکہ اتنا ظلم کبھی بھی چھپتا نہیں اگلی خبر اسی سے ریلیٹڈ آپ کو دیں گے میں تیز دیز اس لیے بول رہا ہوں کہ خبریں بہت ساری ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں دو دن پہلے آپ کو میں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی ویڈیو تو نہیں تھی میں نے سکرین شوٹ دکھائی تھی کوئی وائلنس اتنا تھا وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تھا ایک خاتون اپنے دو بچوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور اس خاتون کے اوپر ایک پولیس والا جانوروں کی طرح اس پر تشدد کر رہا تھا میں دوبارہ آپ کو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا سکا کہ اس کے اندر وائلنس تھا اور اب خبر سامنے آئی ہے اس ٹیم تو وہ صرف ویڈیو اتنی آئی کہ اس نے وائلنس کیا اور ادھر سے اسے کھینچ کے لے کے جاتا ہوا آپ نے دیکھ لیا اب اس عورت کی لاش ملی ہے جی ہاں اس بہن کی اب لاش ملی ہے چنی گوٹ یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ رحیم یار خان اور بہاولپر کے درمیان میں ہے لیاقت پر کے بالکل قریب ہے تحصیل لیاقت پر سے ذرا پہلے آتا ہے یہ چنی گوٹ اور اس سٹیشن کے قریب چلتی ہوئی ملت ایکسپرس سے عزت لوٹنے کے بعد جی ہیں میں بڑی تکلیف سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس خاتون پر پہلے تشدد وہ تو ویڈیو میں نظر آتا ہے لیکن اب اس کی میڈیکل ریپورٹ سے یہ پتا چلا ہے کہ اس کی پہلے عزت لوٹی گئی اس کا لفظ انگلیش میں میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ پھر یوٹیوب کے قوانین کی زد میں آتے ہیں تو اس کی عزت لوٹی گئی پہلے اور پھر اس کو چلتی ہوئی ملت ایکسپرس سے نیچے پھینک دیا مبینہ طور پر ریپورٹڈلی اسی پولیس والے نے اور مزے کی بات آپ کو یہ بتائیں کہ مجھے اگزیکلی یاد نہیں پچیس ہزار کے پچاس ہزار کی زمانت پر اس پولیس والے کو جج صاحب نے جو ہے وہ زمانت بھی دے دیا جی ہاں اس کو گرفتار کیا گیا تھا حوالات میں ڈالا گیا اور اگلے ہی دن جج صاحب نے پچیس یا پچاس ہزار لیکن لاکھ روپے سے کم پیسوں کی زمانت کی اوپر جج صاحب نے اسے رہائی دے دیا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میڈیکل ریپورٹ آنے سے پہلے دی ہے یا بعد میں ہم اس خبر کی خوج کر رہے ہیں آپ کے سامنے پوری خبر رکھیں گے لیکن یہ دل ٹوٹا ہے یہ خبر سن کے اور اس سے بھی زیادہ دل اس لیے ٹوٹا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہم بڑی عظیم قوم ہیں ہم نمبر ون قوم ہیں ہم یہ نہیں ہم بڑے بے شرم اور بے حصے ہیں معذرت کے ساتھ ایک عورت پر ظلم ہو رہا تھا اور وہاں کتنے مرد کھڑے تھے اور سب کے سب میں کیا کہوں نے میں اگر وہ لفظ جو اکثر کہا جاتا وہ ان کی بھی توہین ہوگی اگر میں ان کو کہوں وہ تو بہادر ہوتے ہیں آپ اکثر ان کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں کہ مرد نہیں ہے فلائے وہ لوگ بہادر ہوتے ہیں وہ ایسا ظلم ہی ہوتا برداشت کبھی بھی کریں گے کھڑے یہ پتہ نہیں کس طرح کے ہمارے لوگ ہیں کس طرح کے یہ بائی سٹینڈر ہے کہ کس طرح کے بائی سٹینڈر ہے کہ یہ بولتے بھی نہیں ہیں وہاں پر کھڑے روکتے بھی نہیں کسی کو ایک عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جو بہاول نگر میں ہوا وہ غلط ہوا اور صحیح ہوا بلکل ہم نے پولیس کو سپورٹ کیا اس میں ایون جو پولیس نے ہمارے خلاف بروٹیلٹی کی اس کے باوجود سپورٹ کیا لیکن شرم سے ڈوب مرے پوری پولیس کو اس کے اوپر مازد کرنی چاہیے سوری کرنا چاہیے یہ جو ایس ایچو کی خبر دی ہے اور بعد میں یہ جو خاتون ان کا رپورٹیلی نام مریم بی بی ہے شاید فیصلہ باد کی رہنے والی ہیں جڑا والا کی تحصیل کی اور کسی بیوٹی پولر میں وچاری کراچی میں ملازمت کرتی تھی عید کے لیے اپنے گھر چھٹی پر جاری تھی شرم سے مر جاؤ بشرمو بغیر تو شرم سے مر جاؤ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ کس حد تک یہ پوری کی پوری سوسائٹی چلی گیا کہ پاس کھڑے ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ راشد سومرو ہے انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے وہ پارٹی ممبر ہیں کراچی سندھ کے غالباً صدر ہیں ان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھے کے ڈاکوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ غریب لوگوں کو اغواہ نہ کریں بلکہ چیف سیکٹری وزیر اعلیٰ یا جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اغواہ کریں بات تو درست نہیں ہے کیونکہ اغواہ تو لوگ کتنے تنگ آگئے ہیں کہ وہ کو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ خود سوچ لیجیے کہ یہ اس پوری رجیم نے لوگوں کو کس حد تک تنگ کر دیا ہے آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جی کہ پی آئی اے کے جو جہاز ہے اسے برائے فروخت لگایا ہوا تھا اشتہارات اب آگئے ہیں پی آئی اے پوری کو پی آئی اے جہاز کہہ دیا میں نے پوری پی آئی اے کو برائے فروخت لگا دیا ہے اشتہارات آگئے ہیں اور اب کسی بھی وقت اس ائرلائن کو جو ہے وہ میں تو یہ کہوں گا گرفتاری کر لیا جائے گا ائرلائن کو کیونکہ اس کو بیچ دیا جائے گا کسی اپنے کو بیچا جائے گا اس کو فائدہ دینے کے لیے اور تو مجھے کوئی وجہ اس میں لگتی نہیں لمبا ہو گیا تھوڑا وی لاؤگ خبریں بہت زیادہ تھی اور آپ کو تمام خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کل کے وی لاؤگ میں